سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسوین منظور ناظرین آج کی تین بڑی اور اہم خبریں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم شو میں جو دسکشن کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست اس وقت تمام کا تمام جو محور ہے وہ سپریم کورٹ کی آنے والی شورٹ آرڈر کے حوالے سے ہی ہوگا ظاہر سی بات ہے جو محفوظ ہو چکا ہے آج ہم نے دیکھا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان امار عطا بندیال صاحب ایک محفل میں انہوں نے گفتگو فرمائی اور شورٹ میں آپ کو اس کا جسٹ بتا دیتی ہوں اگر آئین کہتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہوں گے تو ہمیں اس پر عمل درامت کرانا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان امار عطا بندیال انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا ہمارے پہ یہ باؤنڈ ہے ڈیوٹی باؤنڈ ہے ہمارے لیے کہ ہم آئین کو یہ ان کی چوئس ہماری نہیں ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آئین کو پروٹیکٹ کریں یعنی کہ جو آئین پاکستان کہے گا ہر ادارہ جیسے سپریم کورٹ ہے اس کی طرح ہر ادارہ آئین پاکست پاکستان کے ماتحد کام کرے گا اس کے ساتھ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کیا کہہ دن میں اور وہ کہتے ہیں پارلمان کے استقاق اور آئینی اختیارات اختیار کا ہر صورت تحفظ کریں گے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دونوں ادارے ہیں ادارہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں ایک طرف پارلمنٹ ہے ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ساتھ ساتھ اس میفل میں سپیچ کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں فریق جو ہیں سپریم کورٹ کے اندر جنر پیٹیشن ڈالے وہ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں لہٰذا دیکھتے ہیں اس بات چیت کا کیا عمل ہوگا جبکہ دوسری طرف سینئر جو نرینوما ہے اور قائدین ہے تحریک انصاف کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے مائنی ہیں اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اس میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ڈیڈ لوگ ہو چکا ہے تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں ہوں گے خان صاحب نے کہا چودہ مائی تک الیکشن کے لیے تمام جگہ جاؤں گا اور بائی روڈ جلسے جلوس کروں گا اور ہم آئین سپریم کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن وقت پر ہونے کے لیے ہم اس کی جد و جہت میں لگے رہیں گے لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی اہم اجلاس ہو رہا ہے اور اس کا مشترکہ علامیہ بھی جاری ہو چکا ہے تو جو فورن منسٹر ہیں پاکستان کے بلاول بٹو زہداری صاحب ان کی فورن منسٹر چائنہ کی اور ساتھ ساتھ چائنیز فورن منسٹر اور اغوانی فورن منسٹر کے ساتھ چائنہ ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو سی پیک ہے وہ پاکستان کی کہتے ہیں معیشت کی شہر رگ ہوگا اور اس حوالے سے ایک اہم رول پلے کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ اغوانستان کے فورن منسٹر کی یہاں تین روزہ جو گفتگو تھی وہ امن اور سی پیک کے حوالے سی تھی یہی دو جو لوگ ہیں ان کی چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی ملکات ہوئی اور اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کی جو مشترکہ چیلنجز ہیں پاکستان کے اور اغوانستان کے اس سے نمٹنا بہت ضروری ہے ہر حال میں آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ امن اور خوشحال اغوانستان پاکستان کا ایک عظم ہے اور سی پیک کے حوالے سے بھی اہم باتیں کی گئی اور کہا گیا کہ یہ کوریڈور جو ہے اغوانستان تک جائے گا جس کے لیے اغوانستان میں ترقی تو آئے گی آئے گی لیکن اس سے پہلے امن کی جو کوششیں ہیں وہ برقرار رہنی چاہیے آج کے اس شو میں ہمیں جوئن کیا ہے افتخار دورانی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رکن ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر سہر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہے اور سید مزمل شاہ انکر پرسن ہے بول نیوز کے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم میں افتخار دورانی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں بہت بہت شکریہ مجھے یہ بتائی گا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے کروا دیے جائیں گے کہہ دیا جائے گا حکم نامہ آ جائے گا یا آپ کو لگتا ہے پارلمنٹ ریزسٹ کرے گا کیونکہ جو شباز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے اور کل بھی کہہ رہے تھے پریس سے جب انہوں نے لندن میں بات کی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم پارلمنٹ کو دیپینڈ کریں گے ہر حال میں دیپینڈ کریں گے اس کے استقاق کو ڈیفینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ان کا بیان کا بیان سنا تو نہیں لیکن آپ کی ذریعے پتہ چلا جی لیکن جیسمنٹل سے جو بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے پارلمان الیکشن کے درو آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پچاس سالہ جو ہے ابھی پچاس سال پورے آئین پاکستان کے اور جو جز بنیادی جو جز ہے کسی بھی ڈیموکریسی کا وہ انتخابات ہیں ہم اس وقت یہ جو پارلمان ہے انتخابات جو کہ آئینی حق ہے ہر شریعت یہ لوگ پارلمان میں ہوتے ہی نہ اگر الیکشن نہ ہوتا ہم یہ پارلمان الیکشن کو ڈیفائے کر رہا ہے یہ علمیہ ہیں کہ پاکستان ایک نئے نظام کی طرف جا رہا ہے جس میں پاکستان میں موجودہ حکومت جو ہوگی وہ unlimited power لے کے جاری جس میں الیکشن کو ڈیفائے کر رہی ہے سپریم کورٹ کو ڈیفائے کر رہی ہے اس کے ادارے دیفائے کر رہے ہیں یہ بادشاہ کی طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک کونسٹیوشنل بریک ڈاون کی طرف جا رہا ہے جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بالکل کلیر ہے آج میں نے چیف جستی صاحب کو سنا ہم وہ ایبسلوٹی کلیر ہے آئین پاکستان میں نوے دن کا انتخابات ہیں چودہ مہین کے اور منی یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ انتخابات ضرور ہوں گے لیکن اس وقت سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اس وقت پاہمان میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں وہ جمہوریت کا جو بیسک رکن ہے اس سے ڈفائے کر رہے ہیں اگر یہ نہیں ہوگا جائز میں اس ملک کا آگے مستقبل بڑا تاریخ ہے جس کے لیے آج عمران خان صاحب نے بتایا اپنے ایڈریس میں آہ قوم کو کہ میں ہر جگہ پہ جاؤں گا ہر شہر میں جاؤں گا تاکہ ہم لوگوں کا پہلے پیشر بیلڈ گئے ہم سپریم کورٹ کو بڑھائیں کہ عوام آم پیچھے کھڑی ہے کل بھی بیتاریس سو جگہ پہ پاکستان میں سپریم کورٹ اور آئین کی بالا جستے کے لیے لوگ باہر نکلیں جیس میں یہ پاکستان بدل چکا ہے یہ جو ہے اکیس سوی صدی کا پاکستان ہے یہاں ہم پاکستان دنیا کی پانچ فی مڑی عبادی اور پانچ فی مڑی عبادی میں پینسٹ فیصد لوگ جو ہے وہ نوجوان ہے نوجوان کا اپنے حقوق کا پتہ ہے ایسے نہیں ہو سکتا ایک پارلے پان جو ہے دو سبوں میں الیکشن نہ کروا ہے جو کہ ان کا آئینی حق ہے ایک طرف یہ کہہ دیں گے جی ہمیں بجٹ دینے کے لیے بجٹ دے رہے ہیں بجٹ دے رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں ان دو سبوں میں بجٹ کون دے گا جاناں پہ اس پر آئی ہیں وہ غاطب ہو چکی ان کا ٹائم گزر گیا ہے الیکشن نہیں کروایا ہے انہوں نے یہاں پہ اور مستلسل ڈیفائنس ہو رہی ہے ٹھیک تو مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو فیصلہ آئے گا وہ عوام کی ہاتھ میں آئے گا وہ آئین کی ہاتھ میں آئے گا اور آئین کی بالدستی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف جائے گا ایک ساؤنڈ بائٹ چلانا چاہتی ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں لیتے ہیں پھر سہر آپ کی طرف آتے اور اس کے بعد جب سہر کومنٹ کر لیں گی تو خان صاحب نے جو اس کی سینڈ سہر آپ کی طرف گفتگو کو لانا چاہتی ہوں آپ نے سنا وزیراعظم کیا کہہ رہے ہیں اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات بکرز یہ آبیسی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں تو اس کو وزن کو وزن اتنا ہی دینا پڑے گا جتنی کی اہمیت ہونی چاہیے اس بات کی انہوں نے کہا سب سے قلیدی کردار جو ہے وہ فارما چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اشارہ نہیں کیا واضح ان کا نام لیا کہ جی ساکر نصار صاحب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تحریکی انصاف کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے ناجائز مقدمات میں نواز شریف کو نا اہل کرایا تو جو بات ہو رہی ہے کہ جی سہولتکار چلے گئے ہیں آرٹی ایس سسٹم بیٹھا نہیں آپ صحیح ہیں ملو یہ بیانات تو چل رہے ہیں نا اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ اس اس گفتگو کے بارے میں بھی اس پوائنٹ فیو کے بارے میں بھی اور جو افتخار دورانی صاحب نے کہا کہ جی الیکشن سے بھاگ گیا فرار کا اب کوئی اور طریقہ نہیں یا راستہ بھی نہیں ہے حکومت کے پاس شکریہ جیسنین سب سے پہلے تو جو افتخار دورانی صاحب نے کہا یہ امران خان تب کا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دورایا یقین پاکستان کا مستقبل ساری کیا اور وہ چاہیں گے جو مرضی کوشش کریں جتنے مرضی بھرار کرنے کی کوشش کریں ان کے یہ جو آزائم ہیں جو ان کی خواہش ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوگی میں آپ کا جو آخری پوائنٹ تھا نا جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ بہت اہم ملاقات آج پاکستان کی جو ہے خارجہ عمور پہ تھی کہ حوارستان کے بھی جو ہے وزیر خارجہ یہاں پہ تھے چائنہ کے بھی تھے اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور اس سے پہلے جس طرح سے بھارت کے اندر پاکستان کی ایک بہتری نمائل دکھی کر کے بہت بہت بہتری بڑا ڈیپلوماتک ون تھا تو پاکستان جو ہے وہ اپنی جو سپیس ہے اس کو ریکیپچر کر رہا ہے سی پیک کا آپ نے ذکر کیا ہم بلکل اکرامک سٹیبلیٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور وہ تمام جو کہ ہم سبجھتے ہیں کہ جو رکاوڑے تھی دہشت گردی سمیت یا جو ہے کسی قسم کا کوئی ابھام تھا ان کو دور کر کے سی پیک کی تکمیل اور پاکستان کو ترقی کی شہرہ پر گامزن کرنا یہ ہمارا ایسے پاکستانی ایسے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایسے پاکستان کی پارلیمان یہ عظم ہے اب جہاں تک امران خان صاحب کی بات ہے تو میں ہی کہوں گی کہ امران خان صاحب کو کبھی بھی پارلیمنٹ پر یقین نہیں تھا وہ جب دوزہ چودہ کی دھڑنے میں بھی وہ دھڑنا لے کے بیٹھے تھے پارلیمنٹ پر نہیں بیٹھے انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا وزیراعظم بنے تب بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی اور پارلیمنٹ سے مفرور رہے اس کے بعد اکر وہ وزیراعظم نہیں رہے تو دیکھیں جیسپین ہم نے جو جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ جو پانچ سال کی مدد ہے کہ پوری ہو اور اس کے اسیمبلی اپنی مدد پوری کریں اس کے لیے یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا یہ بڑا مشکل کے بعد ایسا ہوا کہ دو حکومتوں نے اپنی جو ہے وہ آئینی مدد پوری کی اور اس میں یہ ہوا کہ وزیراعظم چینج ہوئے لیکن اسیمبلیوں کے اوپر حرف نہیں آنے دیا اس جمہوری عمل کو مکمل کیا آئینی مدد کو پورا کیا اب عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے تو انہوں نے سب سے پہلی زیادتی اپنے مہمبران کے ساتھ کی جن سے انہوں نے زبردستی استفعہ دلائے اس کے بعد ان کے دو اسیمبلیاں تحریر کی میں کہوں گی کہ آئین کی بات کرے نا تو غلطی جہاں سے ہوئی اگر وہاں سے درست کرے آرٹیکل 63 اے کی غلط تشریح جو کہ عدلیہ سے ہوئی ہے اس کی درستگی کون کرے گا اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج اس قدم کا بہران نہیں ہوتا اور آئینی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انٹیاریم سیٹ اپ ہو اور پورے ملک پہ ایک وقت الیکشن ہو تاکہ الیکشن فیر این فری ہو اس کا کیا ہوگا یعنی عمران خان صاحب تو بہران کے بعد ایک بہران چاہتے نا نہیں لیکن سینٹر صاحبہ مجھے احباد بتا دیجئے اگر کل کوٹ جس 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 موڈ میں کوٹ نظر آ رہا ہے جس طرح وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر جو لکھا ہے اس کی سب پابندی کریں گے نا وہ اپنی مرضی سے تو نہیں یا تو آپ ٹو تھرڈ ویجورٹی سے آئین کو امنٹ کر لے پارلمنٹ کے اندر لیکن اگر آپ کے پاس پارلمنٹ کے اندر وہ سٹرنث ہی نہیں ہے اور آپ امنٹ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آئین کہہ رہا ہے اور آئین وہی کہہ رہے جو سپریم کورٹ کہہ رہے ان کے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں جو آئین کہہ رہا ہے ہم وہ ہی کہہ رہے تو پھر اس سے پرار کا راستہ نہیں ہے نا تسادم کا راستہ ہے جسوین بات ہے آپ مجھے بتائیں تسادم کا راستہ نہیں ایک مسلسل بہران یعنی دو سبوں میں الگ الیکشن ہوں اور باقی ملک مستقل بہران کو جنم دیں گے دوسری بات کہ آپ ادلیہ کی بات کریں یعنی یہی عدالت تھی جس نے یوسف ازا گرانی کو ناہل کر دیا تھا یہ ادلیہ کا تو ایک کردار ہے سامنے ہم نے جوڈیچل ایکٹیوزم بھی دیکھا نسلہ ٹاور بھی کر گیا جو بنی گالا کا محل جو ہے وہ ریگلرائز ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ جو ادلیہ صادق اور امین کے سرٹیفیکیٹ باتتی ہو اور چیزوں کا نظر انداز کر دیتی ہو کیا اس کے پر ہم بات کریں باقی ادلیہ تو فیصلے کرے گی چار اپل کو ادلیہ نے فیصلہ کر دیا تو اس نے چار اپل کو بیسی دیکھتے ہیں کہ یوم میں سے آئے تو ادلیہ اگر یہ چاہتی ہے اور ادلیہ کے سامنے حقائق نہیں ہے اگر ادلیہ اپنی درستگی کر لیتی یا اپنے اندر کی جو آوازیں وہ سن لیتی جو لارجر بینچ بن جاتا ایک کلیکٹیف وزنم آ جاتی تو پھر شاید جو ہے وہ ایک فل بینچ سہر میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ اداروں کی اوپر آپ لوگ ڈریکٹلی بات نہیں کرے تو بہتر ہوگا میرا مشورہ آپ کو یہی ہے مطبعہ عدالت کے فیصلوں پر بات کر سکتے ہیں لیکن عدالت کے اوپر یا کسی اور بھی ادارے کے اوپر آپ میں تو اس فیصلے میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں سمجھ نہیں ہوں آپ کہہ رہی ہے کہ لارجر بینچ بن جاتا شاہید رفعہ کارلی بٹوں کا عدالتی قتل ہے میں اس فیصلے پر بات کر رہی ہوں جو آٹیکل سچی تھی یہ کا آ چکا ہے ٹھیک ہے میں تو اس فیصلے پر بات کر رہی ہوں نہیں لیکن چلے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں سہر اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ الیکشنز کو کس طرح رکیں گے میں نے تو جیسی میں نے کہا نا ہم تو شاہید رفعہ کارلی بٹوں کا دازی قتل انڈو نہیں کر سکتے فیصلہ جب آئے گا تو فیصلہ آ جائے گا میں نے تو بتایا نہیں کہ یہ تو تیارات استعمال ہو رہے ہیں سچی تھی یہ آرٹیکل کا سب مانتے ہیں کہ یہ غلط تشری ہوئی ہے جو آئین ہے وہ ری رائٹ ہوا ہے ہم کیا ترے عدلیا ہے وہ تو فیصلے کر رہی ہے کل بھی فیصلہ کرے گی پارلیمان بھی سپریم ہے آئین بھی سپریم ہے عدالت بھی سپریم ہے ہر ادارہ اپنی جگہ سپریم ہے ہر ادارہ اپنے اپنی 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 وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ مطلب ہے کس طرح اس کی تشریح ہو رہی ہے مضامل صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہونے جا رہے ہیں انہیں نیک شیل مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ایکسپیکٹ کرے پاکستان کی عوام کیا ہوگا تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا آج جو لینگویج تھی یا جس طرح بتایا گیا ایکسپلین کیا گیا شاید اپنا مائن سیٹ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی عدالت نے کہ جی پلیز ڈونٹ ٹھنک کہ ہم کسی ایک شخص کے ساتھ ہے اور آپ بھی ہمیں نہ آپ آئیں ان کو ڈیفینڈ کریں ہمیں ڈیفینڈ نہ کریں ہمیں ڈیفینڈ کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ انسٹیٹیوشنل جو بیٹل ہیں اپس میں وہ تو شروع ہو چکی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پارلیمان سے پیدر پہ جو لیجسلیشنز پاس ہو رہی ہیں جس میں کوٹس کی رولنگ کو چیلنج کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بات بھی کر دی کہ اگر شہباز شریف صاحب کو نائل کرتے ہیں تو ہم اس تین رکنی بینچ کو یہاں بلا کر پارلیمان میں ان سے جواب لیں گے تو یہ بتاتا یہی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل رائیولری کی اور یہ ڈیفائنس ہے یہ نان کوپریشن ہے اور یہ سیول ڈسو بیڈینس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھلے ہام یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بینچ فارمیشن ہو رہی ہے یہ بینچ فکسنگ ہے اور اگر سپریم کورٹ واقعی بلیف کرتی ہے کہ نائٹی ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے تو کیوں نہ فل کورٹ بنا دیتے فل کورٹ بنتا ڈیبیٹ ختم ہو جاتی کنسنسز ہو جاتا اور ان کے پاس کوئی جواز نہ بچتا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے نالائز کر دی ہے باقی جیجز کو اور یہ ایک ہی طرح کا بینچ پچھلے چھ سال سے بنتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو آرڈیو لیکس بار بار آتی ہیں وہ بھی گورنمنٹ اس کو استعمال کرتی ہے اپنے نیرٹیف کو تقویت دینے کے لیے کہ دیکھئے ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ ساکیب نسار صاحب ٹکٹس بانڈ رہے ہیں ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی اپنی فیملی کے پولیٹیکل انجنرنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے نیرٹیف کو امپاور کرتے ہیں ساری صورت حال کے اندر تو اگر دیکھا جائے تو نائٹی ڈیز کی جو آئینی طور پر جو حد ہے وہ تو عبور ہو چکی ہے چودہ اپریل کی بھی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس میں بھی عبور ہو چکی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہونے والی چیز ہے اس میں بس کے سینیاریو میں شہباز شریف صاحب کی دسکالیفیکیشن is on the cards اور وہ دسکالیفیکیشن کے لیے بھی میرا خیال اس سے درےگ نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگئی مال پرفارمس کا شکار ہے اکانومی کولیپس کر رہی ہے law and order بہت خراب ہو چکا ہے تو اس میں اگر سیاسی شہادت ملنے کا ان کو موقع ہو اس سے اتنا قوم پرائز نہیں کرنے والے مسمیل دسکالیفیکیشن for 5 years جیسے یوسف رضا گلانی صاحب کی ہوئی تھی بلکل ہو سکتی ہے اور صرف ان کی نہیں کیابنٹ کے بہت سے ممران کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو ٹی او آر ہوگا ڈسکالیفیکیشن کا اس کو کافی ایکسپینڈ کرنا پڑے گا کورٹ کے لیے بھی چیلنج ہوگا لیکن جو فیکچول چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکالیفیکیشن کا نسلہ تو حل نہیں ہوگا اس سے تو مزید کی آس آ جائے گا الیکشن کی طرف بات جانے کی بجائے اعتصاب کا عمل شروع ہو جائے گا تو وہ تو صرف ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں ان کا آرگیومنٹ کاضی فائز کو چیف جسٹس بننے سے روکنے میں عمران خان صاحب کی سازش ہے اسی لیے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے اور اسی لیے اکتوبر سے پہلے ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں چاہیے تو اب اصل گیم جو ہے وہ پنجاب کی ہے انفورچنیٹلی پاکستان کو ستر سال ہو چکے ہیں لیکن فیڈریشن کا بیلنس اب بھی خراب ہے کہ پنجاب ڈومینٹ کرتا رہتا ہے پر اب بھی یہی ہے کہ اگر پنجاب کی الیکشن کی تاریخ پر بات ہوتی ہے کہ آپ پنجاب سے اگر ووٹ لے کے آ جائیں تو آپ وفاق میں حکومت بنا سکتا ہے وقفہ کے بعد بات کریں گے کہ جو فارمر چیف جسٹس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور آڈیوز نکل رہی ہیں اس پر افتخار دورانی صاحب کا کیا محقب ہے ویلکم بیک افتخار دورانی صاحب یہ فارمر چیف جسٹس ساکب نسار صاحب کے پہلے بیٹے کی ایک آڈیو آگئی جس میں وہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تحریک انصاف نے کہا تھا وہ انٹرنلی بھی کچھ انکوائری کروائیں گے پھر پرائم منسٹر پاکستان کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا قلیدی رول پلے کیا اور وہ بڑی پولٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں ابھی بھی منوورنگ کر رہے ہیں یہ بات درست ہے اس میں کیوں ان کو آپ کا کیا خیال ہے ان کو سیاست میں اس وقت نانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے دیکھیں جیسمن یہ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے آبیس ہو جاتی ہے یہ جس کا ان کو مرضِ الزام ٹھرا رہے ہیں جس بات پہ یہ پینامہ ریولیشن ساکب نسار نے نہیں کی ساکب نسار نے پینامہ ریولیشن یہ انٹرنیشن ریولیشن تھے اور کافی سارے جو پرائیم منسٹر تھے اور منسٹرز گھر گئے ہیں اس میں کسی ایجنسی کا رول نہیں تھا کسی شخص کا نہیں تھا کسی ملک کی نہیں تھا یہ انٹرنیشن ریولیشن تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ جو برزی کہتے رہے ہیں آج مجھے بتائیں جس گھر کے باہر کھڑے تھے جیسمن آپ پتہ ہو کس کا آج تک انہوں نے بتایا یہ گھر جو مریم نواز کے نام پہ ہے یہ اپارٹمنٹ کیسے خریدے گئے ہیں تو سازش کس بات کی ہوئی ہے ایک طرف ایک وزیراعظم دھر چلا جاتا ہے اور اس کا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں جو ساٹھ مینن ڈالر اس پیس بینک پہ حد نہیں دکھا تو مجھے بتائیں جب آپ ملک کا پیسہ چوری کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں رہے کہ ہم پیسہ کہاں سے چوری کر رہے ہیں اور ذریعی معاش ہمارا کیا یہ حرام کی کمائی کھاں سے آئی ہو کیا یہ لوگ بے وکوف ہیں اس وقت کیا یہ لوگ ناس سمجھ ہیں یہ تو ہماری مدلہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسک ہیومن انٹیلیجنس پاکستانی شہری تو چیلنج کر رہے ہیں یہ لوگ اس ساکیب نصار جو ہے اس کا بیٹا دو سو ستانوے ہم نے ٹکٹ ایشو کی ہے ہم ہم نے کوئی پندرہ سونہ ٹکٹ تو باقی پارٹی کو در ایشو نہیں کی ہمیں اور ایک بارہ رکنی پارلیمانی بورڈ ہے جی ایک سکروٹینی پراسس ہے آپ ہمارے انٹرنل پراسس کو چیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو ڈیفرنس اوپینین ہو سکتا ہے ٹکٹ دینے کی اوپر لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ منوور کر سکتا ہے ہمارے سسٹم کو اور آ کے انفرونس کر جائے گا اسی بڑی پارٹی کو جو پورے پاکستان میں دنیا بھر میں جس کی ریپریزنٹیشن ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے ٹی وی ٹاک شو پر لوگوں کہیں گے جی امران خان ایسا ہے دیکھیں جیسوین یہ ملک بہت لیا رہا ہے عوام بہت لیا رہا ہے امران خان وہ شخص ہے جو کہ سوشل ورک سے سیاست کی طرف آیا ہوا ہے امریکن صدر جب ہو جاتا ہے دو ٹرم ایک ٹرم پوریٹ کرتا ہے تو وہ سوشل ورک کی طرف آتا ہے جب یہاں پہ محمد بن سلمان آیا اس نے اسے محل نہیں مانگے اس نے وہاں پہ اسائلم نہیں مانگا اس نے محمد بن سلمان سے اپنے کہلیوں کو نکالنے کے لیے کہا جس نے لنگر خانے کھولے اس نے تین شوکت خانہ بنائے تیس سال سے غریبوں کے لیے اس خدمت کر رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں روٹی کپڑا مکان کے نام پہ آئی ہوئی پارٹی لوگوں سے روٹی کپڑا مکان چھین گئی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں پہ دوائیں نہیں ہیں ان کے پاس سہر دو واقعی روٹی کپڑا مکان چھین گئی ہے سینڈرہ سہر صاحبہ سنیں میری بری بات جی 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 کر لیں تو یوں تین کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ذاتی مفاظ کے لیے گیرہ سو ارب روپے آپ چوری کریں بل کے نام پہ اور آپ فرد جرم ہیں دوہرہ وزیراعظم اور اس کے بیٹے کی اوپر اور آپ بچ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں اور آپ فادر لگا کہیں گے جی میں بڑا چیمپئن ہوں مجھے لوگ بے وفوف ہیں پاکستان کو سبھی نہیں آرہی ہے آج تک یہ اپنا ذہرہ ایم آج نہیں بتا سکے سورس اف انکم کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں کیسے رہ رہا ہوں میرے پیسے کہاں سے آرہے ہیں یہ جہدادیں میں نے کہاں سے بنائی ہیں جس نے یہ بتا دیں گے عوام ان کو سروٹ کرے گی سینڈر سہر صاحبہ سینڈر سہر صاحبہ یہ جو باتیں دورانی صاحب نے کیا ام شور آپ ان کو ایڈریس کرنا چاہیں گی لیکن اس سے پہلے جو مضمل کہہ رہے تھے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا اس پر کومنٹ کر دیں کیا پارلمنٹ کو بکوز آبیسلی یو 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 ہی بین سینیٹر پارلمنٹ کو سینٹ کو پوری پولٹیکل پارٹی پی ڈی ایم کو اس بات کا ادراک ہے ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ ڈس کولیفیکیشن ہو سکتی ہے ڈس کولیفیکیشن کے زد میں ظاہر ہے پی ڈی ایم ایل این زیادہ آئے گی کیونکہ ان کا ایک پورا کابینہ ہے پھر ایک بڑی پولٹیکل پارٹی جو کافی حق تک سکوٹ چکی ہے پنجاب سے تحریک انصاف نے ادھر سارا فوٹ پرنٹ اپنا جمع لی ہے تو وہاں سے اگر شہباز شریف میں ڈس کولیفائے نواز شریف میں ڈس کولیفائے تو ہوگا کیا پھر دیکھیں بات یہ کہ جیسمن آپ کو ایسی بات کریں کہ جو پہلی دفعہ ہو رہی ہو کیا پہلے نواز شریف صاحب دو تہائی ایک سریعت منتخب نہیں تھے یہ جو کہانی ہمیں سنا رہے نا اختیخار دلاننگ صاحب یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے میں کہتا ہی اگر یہ بات کرتے کوئی شرمساری بتاتے بی آر ٹی کے جو پروجیکٹیں اسے کرپشن کی بتاتے بی انڈری سنا رہی کی کرپشن کی بتاتے جو فراغ ہوگی نیٹ ورک یہ پورا جب تھا جو پوسٹنگ جو ہے ٹرانسورز کے اندر جو ڈیل ہوئی تھی جو زمینے جائدہ دیں وہ کوئی بتاتے نا کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کوئی بات سمجھ میں بھی آتی جس طریقے سے ایک بیانیاں بیچا گیا اور مسلسل جھوٹ بولا گیا دیکھیں مجھ میں اکٹھے کرنے اور لوگ جمع کرنے اور ان کو ووٹ پر ٹرانسلیٹ کرنا اس پہ بہت جو ہے میں سمجھتی ہوں ایک جو ہے فرق ہے جن سات نشستوں پہ جیتے ہیں ان پہ حضرت نہیں لیا دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے جو ہے ایک مزاق ہے ان کی پوری سیاست ان کی اپنی ذات کے ارگر دھومتی ہے ٹھیک ہے جو ہی کہتے ہیں کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں پہلے تو میں اس بات کی بلکل حق میں نہیں ہوں کہ کوئی آڈیو لیکس ہوگی چاہیے لیکن کیا ساکر مصار صاحب نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ ان کی سفادش پہ ٹکٹ نہیں لیا گیا لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں جن کو میں اخلاقی میار کے خلاص سمجھتی ہوں لیکن یہ ایک طرح حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے کردار ان کی سوچ ان کے تمام چیزوں کا نظر انداز کر کے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفیکٹ دیا گیا یہ عدلیہ کا کام نہیں تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی کی کمپیننگ کسی کی کردار کشی میں ایک روح لطا کرے نہ یہ کام تھا کہ کسی کو سرٹیفیکٹ دے دے رہے نہیں لیکن ایک سگن سہر صاحبہ آپ ایک ادارے کی طرف کیوں خالی کہہ رہی ہیں ایک ادارے پر کیوں بات کر رہی ہیں آپ نے سمار کیا نا نہیں لیکن اس میں اور بھی سہولتکار تھے بہت سارے لوگ ملوث تھے ایسا تو نہیں تھا کہ ایک آپ دیکھنے ہی نہیں بہت سارے لوگ بہت سارے کیریکٹر سامنے آرہے چلیں لیٹس فگیٹ ایڈ لیٹس ناٹ گو انٹو د پار بلکل میں تو کہہ رہی ہوں ایک مناظم مناظم طریقے سے project عمران خان launch ہوا and it miserably failed no i don't think it failed what are you talking about سہر صاحبہ it did not fail دیکھیں وہ project launch بے شک کسی نے کیا ہوا کس طرح کیا ہوا اس کو چھوڑ دے بہت سہر صاحبہ it is at the surge of its popularity میرا سوال یہ ہے کہ اگر شباز شریف اور ان کا کبینہ بھی نہ آئل ہو جاتا ہے تو what is the way forward کیا پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لائے گی دیکھیں جیسیمین پیپلز پارٹی کبھی بھی isolated فیصلے نہیں کرتی پیپلز پارٹی کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک کلیکٹیو بسطم سے اور تمام پولٹیکل پارٹیز کو اعتماد ملے کے آلات کے جائزہ لینے کے بات ہوتی ہیں ادلیا نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کل سامنے آئے گا پارلیمان نے کیسے آگے جانا ہے وہ بھی کل سامنے آئے گا پیپلز پارٹی کا مجھے کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جسے پیپلز پارٹی نے کوئی isolated فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کے اندر کپیسٹی بھی ہے کیپیبیلیٹی بھی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکے اور وہ باہمی مشابرت اور عزت و احترام پر مکمل یقین رہے ہیں اچھا سہر صاحبہ ون لاس کومنٹ فرم یو اندین مضمل صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں اور پھر افتخار صاحب آپ کی طرف مجھے یہ بتا دیں ایک ڈائلوگ کا پروسس شروع ہوا بات چیت ہو رہی تھی آپ کی طرف سے سیزن پولٹیچنز فارما پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی بھی اس کا حصہ تھے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اچانک اپرپٹلی ڈائلوگ ختم ہو گیا بس ختم ہو گیا جی اس طرح تھوڑی کہ دو یا تین دن بعد کی اور پھر ختم ہو گئی اس طرح تو تاہیات کی دشمنیاں بھی نہیں ختم ہوتی پروسس کو تھوڑا جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی سیاسی معاملات کا حل جو ہے وہ باتچیت اور ڈائلوگ سے ہی نکلتا ہے اور ڈائلوگ کا ختم ہو جانا کہنا میں نہیں تمہتی کہ یہ کوئی مناسب بات ہے جو سنجیدہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست کرنی ہے جو اپنے حل کو بوٹ لے کر آتے ہیں جنہوں نے اپنے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے جو مستقل جو انہوں نے اپنے اپنی مہینہ کر کے سیاست اپنا مقام بنایا ہے وہ کبھی بھی ڈائلوگ کو ختم کرنے کی بات نہیں کریں گے جو انہوں نے کہتے ہیں ڈائلوگ ختم ہو گیا ہے آگے نہیں بڑھیں گے وہ خلط بات کرتے ہیں باتچیت سے ہی حل نکلتا ہے یہ معاملہ بھی باتچیت سے ہی تہہ ہوگا مشکل لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک طرح سے جو مجھے کل کائرہ صاحب نے بتایا ہے اس معاملات سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات وہاں پہ کافی حد تک مطبع کے سیل میٹ ہو گئے ہیں باتچیت کے معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے جو لوگ باتچیت کے لا تعلق ہو جاتے ہیں وہ کبھی آگے تو بڑھتے ہیں مزمن صاحب کچھ سیدھ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا بات ہے یہ ڈائلوگ اتنی ہے ابراپٹلی کیوں یہ ختم ہو گیا اس میں اتنی کشیدگی اچانک کیوں آ گئی اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہی پلی سپریم کورٹ میں بھی رکھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت امپورٹن باتچیت ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا ان کی یہ کپیسٹی ہو سکتی ہے یا وہ کریں گے یا وہ اس طرح کا پریشر برداشت کر چکیں گے اور اگر وہ اس طرح کا کر بھی جاتے ہیں تو آنے والی حکومت انیٹک گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس معاہدہ کو نہیں مانتے یہ معاہدہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت تو کیا اس پہ کوئی کنسیشن نہیں ہو سکتا تھا دیکھیں بون آف کنٹینشن جو ہے وہ بجٹ ہی تھا عمران خان صاحب کی جو ایک کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ بجٹ یہ حکومت پیش نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی ہے الیکشن سے پہلے وہ لینڈ مائن بچٹا کے چلی جاتی ہے وہ اتنی سبسیڈی دیتی ہے عوام کو اور آئی ایم ایف کو ڈیریل کر دیتی ہے کہ اس کے بعد نئی آنے والی گورنمنٹ کو چیلنج یہ درپیش ہوتا ہے کہ اب اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کریں ہمارا خالی پڑا ہوئے تو اس میں بھی یہی خدشہ ہے پی ٹی آئی کو بھی اور اور پارٹیز کو بھی کہ اگر عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے یا کسی کے بھی آنے سے پہلے پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم بجٹ پیش کر کے جاتی ہے اور وہ بجٹ لینڈ مائنز کے مدرادف ہوتا ہے تو جو پارٹی بھی اقتدار میں آئے گی وہ تو فیلیر کی طرف لے جائے گی پاکستان کو ڈیفارٹ کے علاوہ کوئی چانس نہیں بچے گا جہاں تک ڈائیلوگ کی بات کی ہے تو اس میں یہ پارٹیز سیلف سفیشنٹ ہیں ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر سال سے اسٹیبلشمنٹ کی اسسٹنس پر کام کرتی رہی ہیں اور اسی لیے پیر اسیبلشمنٹ کے آپس میں بات کرنا ہی بھول چکے ہیں یہ لوگ کیونکہ پولیٹیکل ڈائیلوگ میں ہمیشہ یا تو کہیں سے فان آئے یا ڈائریکشن آئے اس کے علاوہ یہ مسائل حل کرنے کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کی ساری پولیٹکس ہے اس بیس پہ کہ کسی سے بات نہیں کرنی نان کوپریشن ہے بارلیمانی فورسز سے بات نہیں کرنی ٹیبل ٹاک نہیں کرنی جلسے جلوس اور دھرنے دینے ہیں تو وہ کبھی بھی کرنے والے تھے اس طرح کی کسی اٹیچوڈ کو یہ پہلے ہی بڑا ایزی تا پریڈکٹ کرنا کہ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ اس میں کوئی بھی فلٹیلٹی کے علاوہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا اب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی سپیچ میں آج میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ یہ بھی ہنٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم سے پہلے ریزائن بھی کر دیا جائے جسٹس کورنیلیس کی مثال انہوں نے دی کہ انہوں نے دو مہینے پہلے ریزائن کر دیا تھا تو اگر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پہلے ریزنیشن آ گیا تو مجھے اس کے علاوہ شاید کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ شاید پھر پی ڈی ایم اگری کر جائے کہ ہاں اب ٹھیک ہے اب پی ڈی ایم ہم سے بات کر لے اب جون میں یا اس سے پہلے انتخابی تو آج چیف جسٹس صاحب نے اس کو ہنٹ کیا اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل کو یہ بھی دیکھنا پڑے کہ اتنا پریشر بیلڈ ہو جائے کہ ان کو ہی اپنی کرسی کو چھوڑنا پڑ جائے اور اس کے علاوہ تو مجھے سلوشن کوئی نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ یا تو آپ کھلے عام امرجنسی لگائیں آپ کہیں کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے ملک نہیں الیکشن کروانے ہمارا موڈ نہیں ہے یا پھر آپ یہ کہیے کہ کنٹیمٹ لگا دو جس پر لگانی ہیں ہم یہی پر آئیں ہم کہیں نہیں جا رہے تو اس ساری صورتحال میں نقصان جو ہے وہ ملک کا ہے ریل ایشوز سے ڈیرشن ہے ٹیررزم بڑھ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کورم ایجنسی کے اندر ابھی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ تو ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور انفلیشن کے صورتحال ہمارے سامنے ہیں سامنے ہمیٹ کی شوق تو اس ساری صورتحال میں نون ایشوز کی پولٹیکس ہو رہی ہے دورانی صاحب انہوں نے جو ایک تجزیہ پیش کیا ہے یہ بہت ہی کمپریہنسی ہے اور وہ بہت ہی کمپریہنسی ہے میں دورانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مطلب ہے تلوار لٹکا کے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں وہ دوسری طرف کہتی ہے جی ہم پہ پریشیر ہے اس لیے ہم زبردستی بات کر رہے ہیں پہلے وہ بات کرنا چاہتے تو آپ کہتے ہو ہم بات نہیں کرتے بات کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے اب ان سے بھی نہیں کرنی صدر صاحب بات کریں گے وہ صدر صاحب ڈائلوگ کر کے آتے ہیں تو وہ ڈائلوگ بھی تائی ڈائی فیش ہو جاتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت بجیٹ دینا چاہتی ہے تو آپ لوگ ان سے بات چیت کر لیں اگر وہ لینڈ مائنز بچھائیں گے تو کیا وہ ملک سے وفاداری کر رہے ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لینڈ مائنز بچھائیں اور آپوزیشن کو پتا نہ چلے دیکھیں جیسمن ایک کو سمجھنے کی بات یہ ہے یہ تمام ادارے بلس باشمول آئین جو ہے پارلیمان ادریہ الیکشن کمیشن تمام ادارے آئین کے ماتحد ہیں یہ ان سے اوپر نہیں ہیں ان سے مبرہ نہیں ہیں کہ ان کو ڈیکٹیٹ کر سکتے ہیں ان ساروں نے تابع ہونا ہے اور وہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ نوے دن میں انتخابات ہونے ہیں اگر دو آزار اٹھارہ میں آپ دیکھیں تو اسی طرح مئی کے مہینے میں مسلم لیک نواز نے بجٹ دیا اور وہ گھر چلے گے اور پتیس جنہیں یہ پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں یہ پہلے بھی ہوا ہے اور ہم نے نگوشٹیشن کی ہے اس وقت ان کو خوف یہ ہے کہ یہ جیسمن بات دیئے ہے کوئی چیف جسٹس کوئی جسٹس کوئی چیف آرمی سٹاف کوئی ایک کام کر لیں عمران خان کوئی نہیں روک سکتا اور یہ بات مضامر بھائی نے بلکل ٹھیک بولی ہے کہ اس وقت جو ہمارے جو غریب طبقہ ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انہوں نے سیعت کارڈ بند کر دی ہے لنگر خانے انہوں نے بند کر دی ہے انہوں نے پرائے گائیں بند کر دی ہے بڑا مشکل صورتحال ہے اس وقت اور یہ ساری چیزوں کا لب لب آپ کے ہو گئے عمران خان نے یہ کام کر دیا بات یہ ہے سید میں تو آپ کو یہ کہوں گی بیکاؤز 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 بیشنگی بٹ میں خالی یہ جس جس ان ٹین سیکنڈز میں خالی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نئی حکومت آئے گی نا اسے لکھ پتا جائے گا کہ حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں بس یہ سب اپنے دماغ میں رکھے ہیں اور اپنے ہی کر کے آئے ہیں افتخار دورانی صاحب سید مزمل آپ کا اور سینیٹر سہر کامران آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر